رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے ایک تحقیق کے مطابق رمضان المبارک میں دودھ اور پھل بالخصوص خجور کا استعمال دنیا بھر میں بڑھ جاتا ہے خجور خضائیت اور طاقت سے بھرپور یہ پھل کیا نہیں ہے اس میں وائٹرمنز، زنک، پوٹیشیم، سوڈیم، فوسفورس، منرل، فائبر یہ انرجی کا پاور ہاؤس ہے حدیث پاک میں آیا خجور مومن کی کیا ہی اچھی سہری ہے سہر اور افطار دونوں اوقات میں خجور کھانا یہ سنت مبارکہ ہے یاد رہے دنیا میں خجور کی تین ہزار سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں اور عالمی سطح پر خجور کی پیداوار 97.7 ملین میٹرک ٹن ہے خجور کا درخت سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور خجور میں خاص چیز ہوتی ہے جسے کھولین کہا جاتا ہے یہ میمری کو شارپ کرتی ہے دماغ کو تیز کرتی ہے ایک خجور میں دو میلی گرام تک کھولین ہو سکتی ہے دپارٹمنٹ آف فوڈ اور نیوٹریشنل سائنسز کے مطابق اگر تین خجوریں روزانہ سات دن تک کھائی جائیں تو یہ تین فوائد حاصل ہو سکتے ہیں نمبر وان گٹ یہ جو پورا رستہ ہے مو کھانے کی نالی پیٹ چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ یہ پورا رستہ ہے جانسے انسان کا کھانا گزرتا ہے اس سب پہ جھاڑو پھر جاتی ہے صفائی ہو جاتی ہے اور کھانا بڑے سموتھ انداز سے فلو کرتا چلا جاتا ہے نمبر ٹو اس میں شوگر ہوتی ہے گلوکوس نیچرل شوگر جو کہ توانائی کا زبردست ذریعہ ہے اسی لیے سارے دن کی بھوک کے بعد جب افطار میں آپ خجور کھاتے ہیں ترو تازہ اور تازہ دم ہو جاتے ہیں نمبر تھری وہ بچے جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے زرد اور پیلے رنگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے خجور بڑا زبردست سپلیمنٹ ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے افطار فرماتے اور اگر خجوریں نہ ہوتی چھواروں سے افطار فرماتے اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو چند گھوٹ پانی پی لیتے اللہ عز و جل ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے